دوستو نمسکار آج کے برطمان سمیہ میں کس کی قیمت ختم ہو چکی ہے اس بسے پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم سبدوں کا مہتف سمجھنی پا رہے ہیں باتوں کو ہم گمبھیرتا سے لینی پا رہے ہیں آج کے بھاد گونڈ کی دنیا میں لوگ جو ہے سبدوں کا باتوں کا بات کا کوئی مطلب اور کوئی ارث سمجھنا نہیں چاہتے یہی آج کا سمجھ ہے یہی بدلاؤ ہے آج سے پچاس سال پہلے یا سیکڑوں ورث پہلے جو تھا وہ اب نہیں ہے اور پریورتن کا نام ہی جیون ہے جندگی ہے پہلے کے سمجھ میں سکچھا کم تھی لیکن سبدوں کی قیمت اور ادمی کے جوان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی لوگ جو بول دیتے تھے اس پر عمل کرتے تھے چند کچھ بھی ہو جائے یدی ہم نے بچن دے دیا تو اس کا پالن کرتے تھے یہ ہمارے پوروت جو ہے سور منسی سری رام بھگوان کے یہاں جب راجہ دسرچ دیکھے ان کے کل کی بات ہے کہ پران جائی پر بچن نہ جائی یدی پران بھی چلا جائے تو بچن کا پالن کرتے تھے اور بچن کے پالن کرنے کے لیے پران بھی نرچھاور کرتے تھے یہ پراتین ہمارے تریتا اور ہمارے گرنف سے ہم سیکھتے ہیں اور اس کو ہم آج کے برت مان سمیہ میں ہم ست کی اور نہ جا کر کے اندھ بیسواس کی اور جانے لگے ہیں ہم اپنے آپ کو مہتو دینے کی جو بھول کرتے ہیں بہی بھول ہمارے ست سے دور کرنے کی ایک بہت بڑی بشیستہ ہے یدی ہم سچائی پہ چلیں ایمانداری پہ چلیں اور اپنی بھاؤناوں کو لے کر چلیں تو نشچت روپ سے ہمارے بچنوں کی مولد مان مریادہ سنسکار بہی تو سب سے بڑی ہوتی ہے جس کو ہم نہیں مان رہے ہیں اور ماننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں لیکن کیا ایسا صحیح ہے ایسا بلکل صحیح نہیں ہے کیوں کہ آج بیتی رہتا کہیں ہے اور کہتا کہیں ہے کیوں کہ بینا تار کے بات ہو رہی ہے ہم موبائل سے بات کر رہے ہیں وہ موبائل وہ بیتی جہاں ہیں وہاں دوسرے اسٹھان کا نام بتاتا ہے کہ میں ادھر ہوں تو باستوں میں بہت سے ایسے کم لوگ ہیں جو ستھ کو لے کر کے جینا چاہتے ہیں اور جی رہے ہیں لیکن کیا ہم ستھ کو اپنا کر کے جینے کا ابھیاش کر سکتے ہیں یدی کوشش کریں تو ہم جی سکتے ہیں ابھیاش کرنے سے ہماری جیون میں بہت سے بڑلا ہو سکتے ہیں ایک اور اچھی بات بتا دیتا ہوں اسی میں پانی کا ہے بلگولا پانی کا ہے بلگولا جس ما نس کی جات دیکھت ہی چھبیائے گا جیوتارا پرباد مانوں کا جیون چھڑک مات رہے ہیں اس جیون میں ہم پانی کے بلگولے کی جیسے ہیں کہ ہمارا جیون اور مرتو کے ویج میں کوئی اتنا بڑا ڈپرینس نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو ایک مایا جالے ہیں ہسانے کے قارب ہم کو ہمارا جیون نمبہ لگنے لگتا ہے اور ہم جیون میں تھکان محسوس کرتے ہیں اور جیون کو ہم جس طرح سے جینا چاہیے اس طرح سے نہیں جی پاتے ہیں ایک بار مانوں کا جن منا ہے یدی ہم خوشی سے جینا چاہیں اچھے سے جینا چاہیں اپنے بچنوں کا اپنے سریر کا اپنے کاریوں کا اپنے بیوہار کا یدی ہم خود سممان کرتے ہیں مان مریادہ کرتے ہیں تو نشچت روپ سے آپ کا سممان مڑھے گا آپ آگے بڑھیں گے اور آپ کے کاریوں کو کسی بھی پرکار کا پھست چھے نہیں ہو سکتا کیوں کیوں کی ہم اپنے کاریوں کو اس طرح سے نیبھانا چاہتے ہیں تو دوستو ہم کو بہت اچھا لگا میرے من میں ایسا بھیجار آیا کہ آج کی برتبان سمجھ میں سبتوں کا باقیوں کا بچنوں کا قیمت ختم ہوتے جا رہا ہے اور ختم ہونے کے کارن ہمارے سماج میں گھر میں پریوار میں بیتی میں تناؤ ڈپریسن کا سب سے بڑا جو کارن ہے وہ یہی کارن ہے کی سنتولن نہ ہونا سنتولن کیسے ہوتا ہے جب ہمارے تیماغ میں جب کسی پرکار کے غلط چیزیں غلط سنگت اور غلط بیچار نہیں ہوں گے تو نشطیت روپ سے ہمارا کار سنتولت ہوگا اچھا ہوگا سنتوش جنب ہوگا جب ہمارا جیون خود کے لیے سنتوش مئی ہوگا اچھا ہوگا سنتولت ہوگا تو ہی ہم دوسرے کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں تو اس کا ایک اور دوسرا کارن ہے کہ ہم اچھے کیسے ہوں گے کہ برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کو جو دن خوزے آپ نے مجھ سے برا نہ میں خود کی گلتیوں کو اتنا دیکھوں کہ دوسرے کی گلتیوں کو دیکھنے کا سمیہ نہ رہے اور میں اتنا اچھا کہ مجھے لوگ بھی اچھا کہیں اور بھگوان بھی اچھا کہیں ہری انت ہری کثہ انت ہم کو انت میں پربو کے سرن میں ہی جانا ہے اس لیے پربو کے سرن میں جانے کے پہلے آپ اپنے آپ کو مریادیت کریں مریاد پرزوتم سری رام ہی تھے جو کی ان کے بچنوں کا پالن ہم اپنے جیوان میں کرنے کا پریان کرنا چاہیے اور جو کرتے ہیں وہ آدھر سے تو اتنی بڑی بات ہے گروہ کمہ سکم گڑگڑ گا ٹھے کوٹ انتر ہات سہار دے باہر مارے جھوٹ وہ گروہ کے جس طرح سے ان کے بچنوں کو کیسے رام چری مانس ہے رام چری مانس ہی ہمارے گروہ ہے وہی بھاگوان ہے اس کو دھارڑ کرنا دھارڑ کرنے کا مطلب آپ کو بچنوں میں اس کو دھارڑ کر کے بیوہاری روح میں لانا وہی مریادہ کا کارڑ ہے یہ نہیں کہ گرنط لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے پڑھ دیا یا ایک پاٹ جیسے پڑھ لیے اور پڑھنے کے بعد بھول گئے تو وہ بھی آپ کی بہت بڑی گلتی ہے اس میں سے یدی ہم رستہ چلتے ہیں اور رستہ چلتے سمیں کچھ چیزوں کو دھیان رکھتے ہیں تو نشتی روپ سے دوبارہ اس رستے میں ہم کو کم دھیان دے کر کے اور اتنا ہی جنگی اس رستے کو پار کر سکتے ہیں ویسے ہی ہمارا جیون ہے دوستو یدی ویڈیو اچھا لگا ہو تو سبسکرائب ضرور کریں نمس ایسے ہی موٹی ویڈیو میں ڈالتے رہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ جو دیکھتے ہیں وہ مجھے بہت میرے لئے کرم کی بات اور دوستو نمس ک